بات کریں گے ملتان میں سبزی اور پھلوں کے مہنگے داموں کے بارے میں جو کہ فروغ چاری ہے سرکاری اور مارکیٹ کی قیمتوں میں نمائی فرق ہے تفصیلات جانے کے لیے بات کریں گے نادر محصر سے نادر بتائیے گا سبزی اور پھلوں کے ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو ملتان شہر میں آج بھی مہنگائی کا سلسلہ برقرار ہے سبزی اور پھلوں کے قیمتوں میں کوئی کمی نہ سکی پیٹرول کم ہونے کے بعد بھی سبزی اور پھلوں کی قیمتیں اسمان کو چھوڑی ہیں ایک عام انسان کے لیے عام انسان کی جو قوت ہے خرید ہے اس سے باہر چلیں گی یہ چیزیں سریعت زنگی کے چیزیں اگر میں آپ کو آج کے ریٹس کی بھاو کی بات کرتا چلوں تو سبزیوں کے حوالے سے جو سرکاری ریٹ اور مارکیٹ کے ریٹ ہے اس میں کافی فرق واضح محسوس ہو رہے ہیں ادھرک شروعہ تھی وہ چار سو رپی سے کم ہو کر آٹھ سو رپی کیلو تک فروکت ہونے لگئے ہیں اور اس کے سرکاری کوئی موجہ تو سادھ ساڑھ 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 سو رپی مقرر کی ہے جو چینہ کا لصن ہے وہ سو رپی سے کم ہو کر بھنچ سو رپیہ ree کیلو فروکت ہونے لگا ہے سرکاری قیمت چار سو بتیس رپیہ مقررЙ میں کام روح ہے اس طرح موسمی سبزی کے انگر بات کریں تو موسمی کے حوالے سے بات کریں تو سندر خانی انگور کی جو سرکاری قیمت ہے وہ تین سو چوبیس پہ جبکہ مارکیٹ میں چار سو روپے کلو تک فروغت ہو رہا ہے مختلف قوالیٹی اور اقسام کے حساب سے جو سیب ہے وہ ڈھائی سو سے ساڑھے تین سو پہ کلو تک فروغت ہو رہا ہے کلے کے اگر بات کریں تو ملتان میں کلے ایک سو بیس سو پہ فی درجن اور جاپانی پھل جو ایک سو چالیس پہ فی کلو جا ہے فروغت ہو رہا ہے ہمارے سے کچھ شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے کہاں تک پہنچے گی ہے پیٹرول سستہ ہو گیا لیکن قیمتیں جائیں اسمان کو بات کریں کیا کہیں گے آپ سوالے سے لوگوں کی تو توکو یہ تھی کہ پیٹرول کم ہوگا تو چیزیں سستی ہوں گی یا ریٹس کچھ کم ہوں گے لیکن مجھے تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا کم کیا ہوں نہیں بڑھنے کی زیادہ امید ہے اور بڑھتی جا رہی ہیں کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے پیٹرول چالیس روپے کم ہوں اور ایک روپے بھی سبزی میں کوئی رائت نہیں ہے کوئی کسا کسا اور غریب آدمی تو اب کھانا پکانا اور یہ کھانا بہت مشکل ہے بلکل جی غریب آدمی کا کھانا پکانا اور زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا پیٹرول تو کم ہو گئے لیکن قیمتیں جو ہیں وہ اسمان کو بات کر رہی ہیں شہری اس بڑھتی ہمہگائی کی ویسے بہت پریشان ہے جی نادر بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لئے